ہمیں ہر وہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہو اور آپ دوسروں تک نہ پہنچائیں یہ بہت غلط ہے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ دوسروں تک پہنچائیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ولگیرٹی کو بے ہیائی کو مت پھیل لی دیں اس کے اوپر آواز اٹھائیں لیکن کسی انسان کی زلط مت کریں اس کی تظلیل مت کریں یعنی کہ انسان کی تظلیل کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے جیسے میں نے ایک فیس بک پہ ویڈیو دیکھی فروہ جاوید ہے یا عرفی جاوید جو کہ ہر وقت عجیب و غریب سا ڈریس پہنکیں گھومتی رہتی ہے اس کے اوپر انڈیا کے ایک مسلمان نے بہت خطرناک طریقے سے ایک تحریک اٹھائی ہے کہ ہم جب یہ مر جائے گی تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے استفراللہ اور جو ہے اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے یہاں پر مطلب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ چائے کیسے بھی کپڑے پہنے نہ پہنے انڈریس ہو یا ڈریسٹ ہو آپ کون ہوتے ہیں اس کو اتنا بڑا یہ فتوہ دینے والے کہ ہم اس کو دفنائیں گے نہیں ہم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے یہ مسلمان کو بدنام کریں اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ جائیں اور جا کر ان مسلمان بے غیرت عورتوں کی بھی چھٹیا کاٹے جو فلموں میں انڈیا میں جا کر فلمیں کر رہے ہیں پوری پوری بے ہیائی پھیلارہی ہیں آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے جتنے آپ کے ہاتھ ہیں اتنی آپ بات کرتے ہیں کسی عورت کے لیے آپ ایسی بے ہیائی والی باتیں کر رہے ہیں میری نظر میں وہ جو بے ہیائی پھیلارہی ہیں اس سے زیادہ بے ہی آئی آپ پھیلا رہے آپ اسلام کو بدنام کریں اسلام میں مرد کا مطلب ہے عورت کو تحفظ دینا عورت کی بیک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا اپنا شولڈر رکھنا اس سے عورت کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے اگر کوئی عورت بری ہو گئی ہے کسی حالات کی وجہ سے تو جائیں جا کر اس کو تحفظ دیں اس کی عزت کا پاس رکھے نہ کہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں اپنے آپ کو تونگڑ کیوں سمجھ رہے ہیں کیا سارے کی سارے مسلمان مرد آپ جیسے ہیں جو آپ بیٹھ کر فتوے لگا رہے ہیں نہیں مسلمان مرد واقعی مسلمان مرد بھی موجود ہیں اس خطے میں دنیا کی ہر جگہ جو عورت کو تحفظ دیتے ہیں عورت کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں ہر کوئی بیمار اور گندی ذہنیت کا نہیں ہوتا میں اسی لیے مردوں کی اس لیے رسپیکٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حضرت یوسف کی مثالیں دیئے ان اعلیٰ ذات پیغمبر کی مثال کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کی تلقیم کی ہے جائیں جا کے حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں کس طرح سے انہوں نے اپنی عزت کو بچایا تھا کس طرح اتنا بڑے ٹاسک سے وہ گزرے تھے پھر آپ جو مرد حضرات کون سی طرف جا رہے ہیں کس دلدل میں گر رہے ہیں کسی ایک عورت کو اگر تھوڑا سا اس طرح دیکھ لیتے تو آپ کی اپنی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں آپ کا دماغ کام نہیں کرتا آپ اپنے ہوشوں میں نہیں رہتے اتنے کمزور ہیں کیا آپ آپ کی ماں کے دودھ کے اندر کیا وہ اتنی ملاوٹ ہے یا وہ خون میں وہ احساس نہیں رہا جو آپ یہ یہ بن کر وہاں رہے ہیں استفراللہ استفراللہ مجھے بہت دکھ ہوا اس پوسٹ کو لے کر جو اس بندے نے بولا مجھ اس کا نام نہیں پتا بس سہسری سی پوسٹ میں نے دیکھی تھی تو میرا دباغ گھوم گیا ہمارے اس معاشرے میں بھی ہمارے پاکستان میں بھی ایسے مرد موجود ہیں جو مرد ہیں جو اپنی ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ دوسروں کی بھی ماں بہنوں کی عزت کرتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کا احساس کرتے ہیں ان مردوں سے یہ معاشرہ چل رہا ہے باقی لوگ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لئے غلط کر رہے ہیں ان میں کسی کا کوئی نقصان نہیں اگر وہ دوسری بیٹیوں کو نقصان دے رہے ہیں یا دوسری بیٹیوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں یا دوسری بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں تو وہ اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہیں ان کی زندگی تباہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دوسری رہا کی طرف لے جائے گا اگر آپ کسی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں کسی کو ٹورچر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ ضرور نکال دے گا لیکن آپ آپ تو گئے پوری زندگی کے لیے یہاں پر مر جائیں گے اور قیامت کے بعد تو موت بھی نہیں آئے گی تو سوچیں کہ آپ کا حال کیا ہونے والے ہیں خدارہ خدارہ میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جن بھائیوں کے دماغ میں سے فطور گند اور غلازت بھری ہوئی ہے نا یہ تب تک ہے جب تک آپ کی زبان چل رہی ہے جب تک آپ کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جب تک آپ کا سانس چل رہے جہاں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ایک سیکنڈ موت آپ کو ایک سیکنڈ کا لمحہ بھی نہیں دے گی کہ آپ کچھ سوچیں ایک منٹ میں جان نکل جاتی ہے ایک منٹ میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر آ جاتے کہیں جاتے بھی انسان ٹکر آ جاتے ہیں اس کو ایک منٹ میں گولی لگ جاتی ہے اور جھڑ سے اس کی موت جھڑ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سوچیں کہ قیامت کے بعد موت نے نہیں آنا پھر آپ جس عذیت میں رہیں گے اسی میں ہی رہیں گے میرے پیارے بھائیوں چھوڑ دیں اس بے غیرتی اور اس غلازت کو جس میں کچھ نہیں رکھا میں ان لوگوں ان لوگوں سے سپیشلی مخاطب ہوں جو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں جو میریڈ ہو کر بھی سائیڈ میں گناہ کر رہے ہیں جو میریڈ ہو کر بھی دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ غلط اور گندی حرکتیں کر رہے ہیں جو میریڈ ہو کر بھی اس چیز کو اس موقع کو ہاتھ سے جانن نہیں دے رہے جس میں ان کو نیکی کرنی چاہیے تھی میں سنگل لوگوں کی بات نہیں کروں گی جن کی شادی ہوئی ہے میں ان کی بات نہیں کروں گی کیونکہ ان کے گناہ شاید ماں قابل معافی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد ان کو سبر آ جائے ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی آنکھیں کھل جائیں لیکن اگر وہ کوئی غلط کر رہے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں آپ اپنی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں آپ اپنی نسلوں کا اپنی ماں بہنوں کا انفیکٹ اپنی بیوی کا بھی نقصان کر رہے ہیں